السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل انس سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ہم ڈی اے شاپ ون زیرو ٹو ورک شاپ پریکٹیس پاسٹ پیپر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کا فرسٹ اینویل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ابجیکٹیو پیپر ہے ہمارے پاس انسولیٹڈ وائر کہلاتی ہے انسولیٹڈ وائر کو کیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے وائرنگ کا کفایت اشعار سسٹم جس کو آپ اکنومیکل سسٹم کہتے ہیں وائرنگ کا وہ آپ کا انڈرگراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے بیٹن وائرنگ بھی ہو سکتی ہے کلیٹ وائرنگ بھی ہو سکتی ہے all of these کرنٹ بیسیکلی وولٹیج آور ریزسٹنس کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے وی آور آئی 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 از ایکول ٹو وی آور آر ایک بہت اچھا کنڈکٹر جو ہوتا ہے وہ کوپر ہے تام باج نہیں کے ٹونٹی فائیو ایمم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ساڑھے بارہ سے لیکے پچیس میلی میٹر تک یہ جو پوشن نمبر ٹو ہے نا یہ آپ کا تھری سوری بلکل کرنٹ والا اس کا آنسر نیچے شاید غلط لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تیسرے کا آنسر کے لکھا ہوا ہے اے اے نہیں ہے سی ہے اس کا آنسر یعنی یہ وی آور وولٹیج آور ریزسٹنس کے ایکول ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ارثنگ روڈ کا کتر بھی بتا دیا آپ کو آم اور شہتود ٹھیک ہے آم اور شہتود سے حاصل ہونے پر لکھڑی جو ہوتی ہے وہ ہارڈ یعنی سخت ہوتی ہے جیک پلین کی لمبائی جو ہے وہ ٹین دس سے لے کر چودہ ہنچ تک ہوتی ہے ٹھیک ہے جیک پلین جو ہے درخت کے بنیادی چار ہی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے درخت کے تنے کا درمیانی حصہ پور جس کو پچ کہتے ہیں گودہ ہوتا آئی تنگ ٹھیک ہے نا درمیانی حصہ گودہ پچ لکڑی کی غیر میاری سیزننگ کی وجہ سے پیدا ہونے والا نکس جو ہے وہ ڈرائی نوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈرائی نوٹ جڑے ہوتی ہیں میرے روٹ ہوتی ہے نا جڑے چھال کو حصہ کر کے خوشک جو اس کی ہوتی ہے نا چھال ہے یہ خوشک اس کے اندر جو جڑے آتی ہیں نا اس کی وجہ سے خوشک یعنی کہ نوٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ غیر میاری سیزننگ سیزننی کہتے ہیں لکڑی کو خوشک کرنا یہ طریقے ہوتے ہیں اس میں تو پیدا ہونے والا جو نکس ہوتا ہے وہ یہی والا ہے اس کے بعد اب آتے ہیں اس کے ہم جو ہے وہ سبجیکٹی پیپر میں پارٹ بی جو ہے مطلب اس میں جس کا سیکشن ون ہے کے شورٹ کورشن میں وڈ ورکنگ شاپ میں کیلیپر کا کیا استعمال ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے نوٹ کر لیں لکڑی کاٹنے والے اوزاروں کی لسٹ بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا سیپ وڈ کی طریق کریں پھر کپ شیک کی یعنی کپ شیک کیا ہے پھر ڈرائی روڈ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے تھکنس پلینر کی استعمال لکھیں اور بٹ چیزل جو ہوتی ہے وہ بٹ چیزل لکھے ہوئی ہے بٹ چیزل کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لہجی آپ کا گملٹ سے کیا مراد ہے گملٹ سے کیا مراد ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے سوال درمیانی درمیان والا لیپ جوڑ کی شکل بنائیں ٹھیک ہے میڈل لیپ جوائنٹ یہی والا جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں ایسی آپ نے ایمیج بنانی ہے پھر آتا ہے آپ کا اس میں وارنشنگ سے کیا مراد ہے انسولیٹر کی طریب کریں اہم کا قانون بیان کریں فلیکسیبل کیبل کیا ہے اور کلوز سرکٹ ڈائیگرام بنائیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کا سوال ہے فیوز کی طریب کریں وائڈنگ ٹیسٹ کے نام تحریر کریں یہ جو ٹیسٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں پلرٹی ہے اور کانٹینیٹی ہے یہ دو ہی ٹیسٹیں آگے مزید ان کی ٹائپس آتی ہیں آگ لگنے کی چار وجوہات تحریر کریں اور لاسٹ کوئشن ہے پاکستان الیکٹرسٹی قوانین انیس سو تہتر کے قانون نمبر ففٹی سیون یعنی ستاون کو بیان کریں ٹھیک ہے جی یہ ہوگے آپ کا اس کا سیکشن نمبر ون اور اسی پارٹ بی کا جو سیکشن ٹو ہے وہ لونگ کوشن کہ وائڈنگ کے شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کو شکل بنا کر تفصیلن بیان کریں اور پھر دوسرا سوال ہے لکڑی کے جوڑوں کے نام لکھیں کوئی سے تین کی وضاحت شکل بنا کر کریں ٹھیک ہے لکڑی کے جوڑ جیسے ہوتے ہیں آپ کو اس میں مل جائیں گے بٹ جوائنٹ ہوتا ہے آپ کا ٹی جوائنٹ ہے اور اسی طرح کچھ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے جوائنٹس کی نام لکھیں ہوئے بک میں آپ کو ایزیلی مل بھی جائیں گے اور اس کی شکلیں بنا کر آپ نے ازاد کرنی ہے یہ بہت عسان سوال ہے اور اوپر جو شارٹ سرکٹ کا ٹیسٹ کوئی شکل بنا کر یہ بھی آپ کو بک میں ملے گا لکڑی کے جوڑوں کے نام آپ کے یہ ہو گیا سوری نیچے دیفنیشنز ہیں کچھ یہ آٹھ نمبر کا سوال ہے اور ایک ایک نمبر کی دیفنیشن لکھنی ہے آپ نے کنڈکٹر ریزسٹنس وولٹیج سیمی کنڈکٹر پیچ بارک ٹھیک ہے ہارڈ بوگ وود آپ کی اور انور رنگز ان کی دیفنیشن شورٹ کشن سے مل جائیں گی اور یہ آپ کا ایک لونگ تیار ہو جاتا ہے ایزیلی ٹھیک ہے نا اگر کوئی ان میں سے ایک دو ریفنیشن نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ان میں سے ایک کچھ لکھ بھی لیں گے تو ایک ایک نمبر کے ساب سے آپ کو ان کے نمبر تو ملیں گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا سوال اور یہاں تک آپ کا جو ہے یہ پیپر ورک شاپ پرکٹس کا شاپ 102 کا امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس اچھی طرح سے تیاری کریں گے آپ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی پریویس پیپر بھی پڑے ہو یا کرنٹ سیشن کے جو آپ پیپر دے رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پیپر آپ مجھے یا تو ویٹس ایپ نمبر پر جو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس میں سینڈ کر دیں ٹھیک ہے یا پھر جو ہے وہ کمیونٹی ٹیب میں بھی اور ایک لنک میں نے پروائیڈ کیا ہوا ہے آپ کو اس لنک کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پیپر پروائیڈ لازمی طور پر آپ نے کرنے ہے آپ کے دیئے گئے پیپر جو ہے وہ نئے سیشن کے جو سٹوڈنٹ ہوں گے ان کے کام آئیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے جیسے کہ میں سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ سے پیپر کلیکٹ کر رہا ہوں اب انشاءاللہ عزیز آپ نے جو ہے نا انشاءاللہ عزیز نیکس سیشن میں سیکنڈ یئر میں ہونا ہے تو وہ آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو تھرڈ یئر کے ہوں گے وہ سیکنڈ یئر والوں کے کام آئیں گے ٹھیک ہے نا مطلب کہ سوری جو لازٹ یئر کے سٹوڈنٹ ابھی جو ہے تو جو سیکنڈ یئر میں بھی سٹوڈنٹ ہے وہ جو تھرڈ یئر میں جائیں گے وہ ان کے کام آئیں گے اس لئے میں پیپر پہلے سے سیکلیکٹ کلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پہلے سے آپ کے پیپرز کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں پیپرز کو سول بھی کر دیا جائے اور اس کے نوٹس بھی نوٹس وغیرہ آج سوری ہوتی ہیں نوٹس جو پہلے سے پرپیئر کر دیے جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے سیشن کے دوران میں ہی تیاری کر سکیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی پر لیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی کوشن کیوری کے لیے کمنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ